جذبے سے جس میند سے آپ نے سارے احساس کے پروگرامز کو ڈیولپ کیا یہ کبھی بھی صرف کوئی نوکری پیشہ انسان نہیں کر سکتا یہ وہ انسان کر سکتا ہے جس میں انسانیت کا درد ہو اور جس میں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا انسان ہو کیونکہ اللہ نے انسان کو جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ کہ وہ جو انسان انسانیت کے لیے کیا کرتا ہے ہمارا جو سارا آخرت میں جو فیصلہ ہوگا کہ ہم ہمیں اللہ کدھر بھیجے گا جو مالکی یومی دین ہے جو انسان کا فیصلہ کرے گا وہ صرف ایک چیز پہ اور چیزوں پہ بھی کرے گا لیکن سب سے زیادہ وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جتنا اللہ نے دیا تھا اس سے آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا تو سانیا یہ آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جس طرح جس محنت سے آپ نے اور آپ کی ساری ٹیم نے میں نے دیکھا کہ آپ کی ٹیم میں بھی وہی جذبہ تھا کہ ہم نے یہ بڑا ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ پر پروگرام لے کے آئے ہیں اور یہ ہمارا وہ جو روڈ بیمپ ہے ہمارا مدینہ کی ریاست کی طرف اس راستے پہ ہمیں چل رہے ہیں یاد رکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم صرف ایک چیزہ اللہ سے بانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تمہیں نعمتیں بکشیں ہم اس راستے پہ لگتے ہیں کہ ہم یہاں بھی تو اللہ دیتا ہے راستے پہ ہم لگتے ہیں یعنی کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک انسانیت کا نظام لے کے آتے ہیں انسانیت کا نظام کا مطلب کہ وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے ان کو اوپر لے کے آتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ انہوں نے جب پیسے بھی نہیں تھے وہاں غربت بھی تھی لیکن انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی بیت اللہ مال میں پیسہ آئے گا وہ حکومت کے خرچے پورے کر کے وہ سارے نچلے طبقے کو اوپران لانے کے لیے پیسہ خرچ ہوگا اور پھر دنیا اس چیز کا دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ پھر ایک ریاست اس کے اوپر جو کھڑی ہوئی کئی سو سالوں تک انہوں نے دنیا کی امامت کی تو ہم اگر پاکستان وہ اتنا بڑا خواب تھا ادھر نہ پہنچ سکے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس سفر پہ نہیں نکلے جس کے جس کے اوپر اللہ کا حکم ہے کہ مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ کہ ایک تو قانون کی بالا دستی وہ بھی ایک بہت بڑی جانگ ہے مافیاز کے خلاف ان کو قانون کے نیچے لانے کی اور دوسرا کہ کیسے آپ نے اپنے نیچے طبقے کو پر اٹھانے اب اس حاصل کے اندر سب سے پہلے کہ جو سب سے مجبور لوگ ہیں ان کو ہم نے پیسے پچانے تھے اور ہم نے تب پیسے پچائے جب کرونا کی وبا دنیا میں تباہی لے کیا آئی ہوئی تھی کیونکہ لوگ ڈاؤنز لگائے لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ کہ سارا کاروبار بند ہو گیا جب کاروبار بند ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی سارے دنیا میں غریب طبقے کو پاکستان میں نہیں امریکہ جیسے جگہ پہ بھی جو امیر ترین دنیا کا ملک ہے وہاں بھی سب سے زیادہ تکلیف غریبوں کو ہوئی دہاری دار کو جو جو پیسے منت کرتا تھا پیسے کماتا تھا دن میں اور اپنے بچوں کو پیسے پیٹ پالتا تھا وہ سارا جب ایک دم لوگ ڈاؤن ہوا تو وہ تو پیچارے ایک دم ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا جب بچوں کو کھلانے کے لیے تو تب ہم نے یہ جو اساس کا جو جو ڈسٹیبیشن کی بالکل ٹھیک کہا گیا یہ فیصل نے بھی بتایا ہے کہ ورلڈ بینک نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا جو پروگرام اساس کا تھا وہ دنیا میں ٹاپ یا تین یا چار پروگرامز کا اندر مانا گیا تو اس میں آپ کو بہت پھر سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تو اب سب سے پہلے ہم نے وہ ان کو پیسے پچھائے جس سے جس سے جب ایکانومسٹ کی سرویہ تھی نومل سی انڈیکس مطلب یہ کہ کون سا ملک سب سے پہلے اس نے اپنے معاشرت کو بھی سنبھال لیا اور اپنے لوگوں کو کرونا کی وبا سے بھی بچا لیا اس ٹاپ تین ملکوں میں پاکستان تھا اور اس کی ایک وجہ آپ کا اساس کا پروگرام تھا دوسری چیز کہ دیکھیں ہم اٹھانوے فیصد اساس کا پروگرام عورتوں کے ہاتھ پہ جاتا ہے پیسہ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں یہ کیوں ضروری ہے میں یہاں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی خواتین کے حقوق اور خواتین کے حقوق کی بڑی باتیں سنتا ہوں لیکن جب تک ہم اپنی خواتین کو بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں جب تک گھر میں جو ماں ہیں اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیں گے تاکہ وہ بچوں کو بھی پال سکے وہ پھر پڑھا بھی سکے تو ملک تو آگے نہیں بڑھ سکتا نہ خواتین کے کوئی حقوق آ سکتے تعلیم سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جب آپ عورت کو تعلیم دے دیتے ہیں وہ اپنا اپنا سارا خاندان اٹھا لیتی ہے وہ ان کی صحت کا بھی دیان سکتے ہیں ان کو پڑھا بھی سکتے ہیں گھر پہ میرا جو سب سے بڑا میں جو اپنی اگر کسی کا شکریہ ادا کروں اپنی زندگی کا جس کی سب سے زیادہ میند میرے پہ تھی وہ میری والدہ کی تھی اور میری والدہ کی اس لیے تھی وہ پڑھی لکھی تھی تو میں تو کھیل لے کا مجھے تو بچپن سے شوق تھا تو میں تو پڑھتا ہی نہ اگر میری والدہ مجھے بٹھا کے پڑھاتی نہ تو جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ سارا اپنے گھر کو اٹھا دیتی ہے تو اس لیے یہ جو ہمارا اٹھانوے فیصد پیسہ ہے احساس کا یہ ہم نے عورتوں کے ہاتھ میں دیا ہے اور پھر یہ جو ہم نے بچے جو سکول سے باہر ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا علمی آیا ہے کہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ ہمیں اتنی زیادہ تعداد میں ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جاتے تو اس کے لیے بھی احساس کا یہ بہت زبردست پروگرام ہے سٹائپنڈ دیتے ہیں اور لڑکیوں کو زیادہ سٹائپنڈ دیتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہے کہ لڑکی ہیں سکول میں جائے ہماری پھر سکولرشفٹ میں بھی اکثیت لڑکیوں کی ہے سکولرشفٹ جو ان کو ملتی ہے کیونکہ ہم سب کو احساس ہے کہ جب تک ہم اپنی خواتین میں انویسٹ نہیں کریں گے یہ ملک اوپر نہیں آسکتا تو یہ بھی ایک یہ ہمارا دوسرا اور پھر تیسرا سٹنٹنگ سٹنٹنگ میں پھر سے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ جب ایک بچے کو پہلے اپنی زندگی کے تین سال میں خوراک پوری نہیں ملتی اس کا نہ قد پورا پہنچتا ہے اور نہ اس کی جو بین ہے وہ پوری تنا بڑی ہوتی ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بچے کو آپ پہلے سے ہی زندگی کے ریس میں پیچھے چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ ہم اس کو خوراک نہیں پوری دے سکتے اور یہ کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ابھی بھی ہمارا یہ پروگرام اب پہلے پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا اور اب ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ شروع ہوگا اس کے اندر یہ پیسہ بڑا چاہیے ہم انشاءاللہ میں آپ کو سب کو یہ میری اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ہمیں ٹیکس دیتے رہیں گے اور ہماری ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ٹیکس ہے پاکستان میں اس وقت یہ ٹیکس نہ ہوتا تو نہ میں تیل اور ڈیزل اور بجلی میں چھوٹ نہ دے سکتا لوگوں کو جو ہم نے دس روپے تیل اور ڈیزل کم کی ہے اور ہم نے جو بجلی پانچ روپے یونٹ کم کی ہے یہ صرف اس لیے کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے تو جستہ مدینہ کی ریاست میں جب بھی پیسہ آتا تھا بیت المال میں تو وہ سٹیٹ کی ضروریات پوری کر کے وہ سارا نچلے تک پہ چلا جاتا تھا یہ وہ موڈل تھا ہماری بھی پوری کوشش ہوگی کہ جیسے جیسے ہمارا ٹیکس بڑھے پورا زور لگے گا کہ ہم نچلے تبقے کو اوپر لکھیں جس میں جس میں یہ دونوں چیزیں ہیں یہ سٹنٹنگ کے اوپر بھی اور یہ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کو ماں کو پوری خوراک ملے بچے کو خوراک ملے تاکہ وہ زندگی کی ریس میں پیچھے نہ رہ جائے سٹنٹنگ کی وجہ سے اور یہ ساری ڈرس سکت میں جائے گا اور پھر جیسے جیسے پیسہ آتا جائے اس کے پر ہم اور پیسہ خرج کریں گے اور پھر یہ جو آج اصل میں ہماری پوری تیاری سے اپلوچ کر رہے ہیں احساس راشن وہ اس لیے کہ دنیا میں مہنگائی کی لہر آگئی ہے یہ میں آپ سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں ہیں پاکستان بلکہ دنیا میں ابھی بھی سستہ ترین ملک ہے ہماری جو آج ڈیزل اور پٹرول ہے وہ دبائی سے یو اے سے سستہ بک رہا ہے ان کا اپنا زمین سے تیل نکلتا ہے اس سے سستہ آج ہم پاکستان میں ڈیزل اور پٹرول دے رہے ہیں سارے بنے صغیر میں سب سے سستہ ہے تاکہ ہم لوگوں کو پربوجھ نہ پڑے کیونکہ جب ڈیزل اور پٹرول مہنگا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے اسے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم نے وہ مہنگائی روکنے کے لیے یہ بہت بڑی سبسیڈی دی ہے اور اب یہ جو احساس راشن ہے ہمارا اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ دو کروڑ خاندان کو دو کروڑ خاندان دو کروڑ خاندان کو ہم یہ دیں گے کہ احساس راشن سے وہ کریانہ سٹور میں جا کے یوٹیلیڈی سٹور پر جا کے تیس فیصد آٹا گھی اور دالوں کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ لے لیں یعنی تیس فیصد کم پہ ان کو ملیں گی اگر وہ یہ ہماری اساس راشن کے اندر ریجسٹرڈ ہیں جو کہ دو کروڑ خاندان ہیں یہ بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر یہ جو بوجھ بھنگائی کہیں وہ لوگوں کے اوپر ہم کم کریں اور پھر میں وارہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس ٹیکس بڑھتی جائے گی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اور مدد کریں اس طبقے کی جو اس وقت ننگائی کی لپیٹ پہ ہے اور پھر جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کہ ہر خاندان کو اور یہ جو جو صبح تحریک انصاف کے ساتھ ہے سوائے سندھ میں ہر خاندان کو انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک ہر پاکستان کے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا جو کہ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے غریب گھرانوں کے اندر کئی دفعہ بیماری ہوتی ہے بچے بیمار یا ماں باپ بیمار تو صرف اس لیے علاج نہیں کروا سکتے کہ گھر میں پیسہ نہیں اب اس سے یہ جو احساس یہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے یہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے ایک ایک پاکستان کا غریب خاندان اپنا علاج کروا سکتا ہے اس کا مطلب کہ پرائیوٹ ہاسپیلز میں جا سکتے ہیں جہاں آج تک غریب گھرانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پرائیوٹ ہاسپیل میں جائے مجھے ڈاکٹرز ہاسپیل کے کوئی مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپیل کے چیف ایگزیکٹیو نے ٹیلی فون کیا اور کام مبارک کو پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ہم نے ڈاکٹرز ہاسپیل میں پرائیوٹ ہاسپیل میں تو انشاءاللہ یہ ہمارا سب سے بڑا انیشیٹیو ہے اور یہ آپ کو کیونکہ میں تو ساری دنیا پھیرا ہوں آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پیسے والے ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ملتی امیر ترین ملکوں کے اندر بھی ہر کسی کے پاس گمرنڈ مفت ہیلتھ انشورنس نہیں دیتی یعنی پیسے دینے پڑتے ہیں ہیلتھ انشورنس کے لیے یا ہم سب کو مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں اور وہ اس کا مقصد آخر میں یہ ہے میرا کہ ہمارا ملک وہی مدینہ کی طرز کے اوپر ایک فلائی ریاست بنے فلائی ریاست ایک ایک سب سے محضب معاشرہ میری زندگی میری جو دنیا زندگی کا تجربہ ہے وہ ایک فلائی ریاست ہوتی ہے میں جب سکول میں تھا تو میں جب برطانیہ گیا پہلی دفعہ تو زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی تو وہ مجھے کبھی میں وہ بھولا نہیں کہ کس طرح وہ انسانوں کی انسان کی زندگی کی قدر ہے وہاں اس کو کس طرح پوٹیک کرتی ہے ایک ریاست تو وہ اور پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ تو مسلمانوں مدینہ کی ریاست سے ساری دنیا میں پہلی ہے فلائی ریاست پھر ہمیں پتا چلا ہم سمجھیں کہ یہ مغرب میں اجاد کی گئی ہے یہ مسلمانوں نے فلائی ریاست پہلی دفعہ شروع کیا تھا دنیا کی تاریخ میں اور ہم ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان دنیا میں بہت کم ملک ہیں جو کوشش بھی کر رہے ہیں فلائی ریاست کی طرف جانے کے لیے تو میں آخر میں ثانیہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو آج اپنے ملک کی طرف سے خراج تحصیم پیش کرتا ہوں اسلام آباد میں احساس ریایت راشن اسکیم کے اجراء کی تقریب بناقیت کی گئی وزیراعظم عمران خان قطاب کے لئے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ اس اسکیم سے لوگوں کو یقین طور پر سہولت ملے گی دو کروڑ خاندان کو ریایت دی جائے گی تیس فیصد مہانہ ریایت ملے گی جبکہ اس پر بجٹ ایک سو چھے عرب روپے رکھا گیا ہے اور تیرے پن فیصد آبادی اس اسکیم سے مستفید ہو سکیں گے انہوں نے کہا ہے کہ انسانیت کا درد رکھنے والا ہی فلاحی کام کر سکتا ہے ہمارے اس پروگرام کو ورلڈ بینک نے بھی خوب سراہا ہے اور اس پروگرام کو ہم مزید بھی آگے لے کے جائیں گے حکومت کی طرف سے ہر خاندان کو ہیلتھ کارٹ دیا جائے گا ہیلتھ کارٹ پر نیجی اسپتال میں دل کا آپریشن بھی ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ دنوں نے کہا ہے کہ میں مزید ٹیکس جمع کر رہا ہوں مزید ٹیکس جمع کرنے سے ہی ملک میں تمام چیزیں سستی ہو سکتی ہیں ابھی بھی ہم تمام ممالک کے مقابلے میں سستہ پیٹرول اور تمام چیزیں مزید سستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخرت میں انسانیت کی مدد کا سوال ضرور کیا جائے گا پیچھے رہ جانے والے طبقے کو اٹھانا ریاست کی ذمہ داری ہے تاریخ گواہ ہے مدینہ کی ریاست نے صدی اور دنیا کی امامت کی ریاست مدینہ کا مطلب قانون کی بالا دستی ہے ہم مافیا کے خلاف بڑی جنگ لڑے ہیں انہوں نے لوگ ڈاؤن کا حوالہ بھی دیا کہا لوگ ڈاؤن سے دنیا میں زیادہ تکلیف غریب طبقے کو ہوئی بچوں کی تعلیم کے بغیر ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا عورت کی تعلیم کا مطلب پورے خاندان کا آگے بڑھانا ہے